بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈکیشن ہیل پر چیلنگ کی جانے سے ہم اپنے تمام سننے والے سٹرونٹس کو اسلام علیکم کہتا ہوں میں ہوں جنید انساری امید کرتا ہوں وہاں سب لوگ خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و انمان میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ بی پارٹ وان پاکستان سٹڈی کے امپورٹنٹ کوئیسن کے سیریز سٹارٹ کیوئی تھی جو کی پیپر پوائنٹ اویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ پویسٹنز ہیں جن میں ہم نے آج کل جو ٹاپک ہے وہ دیکھنا ہے اللی پرابلمز اور پاکستان پاکستان کا تدائی مشکلات تو اس ٹاپک کو آپ نے اچھے سے پرپیر کرنا ہے اس ٹاپک کو ہم آج ریٹیل کے ساتھ جنسے ہیں وہ ڈسکنس کریں گے تو سب سے پہلے جنسے ہیں میں آپ کو ایک ازیمپل کے ساتھ کنٹینیو کروں گا اس ٹاپک کو دیکھیں دو بندے ایک جگہ پر کافی عرصے سے کٹھے رہ رہے ہیں کئی عرصے سالوں سے کٹھے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر جنسے ہیں وہ آپس میں جنسے ہیں وہ چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جنسے ہیں الادہ الادہ رہتے ہیں جس ازیمپل تو زیاری سی بات ہے ان کو کچھ اتنے عرصے سے جو کٹھے رہ رہے تھے ان کو کچھ نئی جنسے ہیں وہ چیزیں فیس کرنی پڑے گی الادہ ہونے کے لئے ٹھیک ہے پروپر ایک گھر کی بانڈری بنے گی جو پہلے کٹھا اگر کوئی کاروبار تھا اس کو الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کئی بیلنس تھا اس کو جنسے ہیں وہ الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ساری چیزیں جنسے ہیں وہ الگ الگ کرنی پڑے گی ڈیوائٹ کرنی پڑے گی بلکل اسی طرح سب کانٹینٹ انڈیا میں برسگیر میں جب مسلمان اور ہندو کٹھے رہ رہے تھے تو انیس سو سنتالیس کے بعد جنسے ہیں جب ان کا بٹوارہ ہوا دو ملک بنے وارمارز وجود میں آئی تو ذری سی بات ہے ان کو کچھ مشکلات فیس کرنی پڑی جس میں جنسے ہیں وہ دیکھیں نا دو ملک ایک ہی جگہ سے دو ملک لیدہ لیدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ذری سے بات ہے ان کو جنسے ہیں وہ مشکلات فیس کرنا پڑیں گی جیسے کہ انہوں نے اپنی بانڈری جنسے ہیں وہ مقرر کرنی ہے اپنا ایک گورنمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے ایکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ہاں جو مہاجرین ہیں ان کو شفٹ کرنا ہے اور سیٹل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ملیٹری اور فائننشل ایسٹس کو بھی منٹین کرنا ہے تو یہ کچھ مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کس ویڈیو تو میں جنسے ہیں ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے پرابلم پاکستان کو کون کون سے فیس کرنا پڑی آفٹر انڈیپینڈنس ٹھیک ہے جس کو ارلی پرابلمز پاکستان یا پھر انیشل پرابلمز پاکستان بھی کہتے ہیں یعنی کہ اتدائی مشکلات کیا فیس کرنا پڑے پاکستان کو تو سب سے پہلے جنسے ہیں وہ مشکل یہ آئی کہ چوئیز آف کپیٹل این اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ یعنی کہ دیکھیں نا کوئی بھی ملک مارز موجود میں آتا ہے اس کو اپنی گورنمنٹ اور اس کے بعد جنسے ہیں اپنا کپیٹل بھی جنسے ہیں وہ چوز کرنا پڑتا ہے تو پاکستان کو بھی یہ مشکل پیس آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کا جو فرسٹ کپیٹل تھا وہ قائد اعظم نے کراچی کو جنسے ہیں وہ رکھا اس کے بعد گورنمنٹ جنسے ہیں وہ جب گورنمنٹ اسٹیبلش کر کی تو گورنمنٹ جنر قائد اعظم بنے اور لیاقت علی خان جنسے ہیں وہ پرائیم نیسٹر بنے اور لیاقت علی خان نے اپنی جنسی ہے وہ کیبنٹ تشکیل دی ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر انفیر بانڈری ڈسٹریبیوشنز ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ریڈ کلیپ تھانا جس کے زمیں جنسے ہیں وہ بانڈری کمیشن بنایا گیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ اس نے پاورز کو میس یوز کیا ٹھیک ہے جو اکثر میجورٹی بیسز پہ جنسے ہیں وہ اس کو ڈوائیڈ کرنا تھا تو اکثر میجورٹی بیسز پہ جو مسلمان بیسز پہ میجورٹی میں تھے لوگ تو انہوں نے کچھ ایسے علاقے تھے جو کہ انڈیا کو دے دیئے ٹھیک ہے جی یہ ایک تو یہ نائنصافی کی اس کے بعد جو ایک راستہ دے دیا کشمیر کی طرف جانے والا انڈیا کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد قائد اعظم جنسے ہیں اس کو ایک انفیر جنسے ہیں وہ ڈوین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سر ریڈ کلیپ نے جنسے ہیں کچھ ایسی زیادتی ہیں کی جس کے مطابق جنسے ہیں ایک کمزور پاکستان جنسے ہیں وہ تشکیل میں آیا اس کے بعد ثرڈ نمبر پہ ڈوین او فائننشل ایسیٹس ویڈ دی انڈیا اب بریٹش گورنمنٹ جو تھی انہوں نے انتقاہ کہ جتنے بھی فائننشل ایسیٹس ہیں وہ جنسے ہیں اب پہلے تو کٹھے تھے اب جنسے ہیں تقسیم ہوں گے ٹھیک ہے جی عبادی کے حساب سے علاقے کے حساب سے تو پچھتر کلوڑ جنسے ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آنا تھا لیکن ان لی کتنا آیا بیس کلوڑ ان لی بیس کلوڑ جنسے ہیں پاکستان کو دیئے گے ٹرانسفر کیے گے باقی کا حصہ جنسے ہیں وہ نہیں دیا گیا پاکستان کو اس کے نمبر پر دویئین اوف ملیٹری ایسیٹس اب زیادی سی بات ہے پہلے تو جو فوج تھی وہ بھی برسگیر انڈیا کی یونائٹڈ انڈیا کی کٹھی تھی اب یہاں پر ہوا یہ کہ کچھ ایسے سولجرز تھے جنہوں نے پاکستان کی طرف اجرت کر لی ٹھیک ہے جا پھر کچھ ایسے تھے جنہوں جو مسلمان تھے وہ پاکستان کی طرف آگئے باقی جنسہ تھے جو نون مسلم تھے وہ جا پھر دوسرے ایڈیا والے علاقے میں تھے وہ زیادہ تر وہیں پر شفت ہو رہ گئے ٹھیک ہے جی تو اس طرح مشکل کیا سے پیش آئی مشکل اس وجہ سے پیش آئی کہ جو نمبرز اوف مسلمز و آرمی آفیسز تھے وہ بہت کم تھے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آرمی میں بہت کم لوگ تھے مسلمان اور پڑے لکھے بھی بہت کم تھے مسلمان اس رائم میں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کو جنسہ دوسری طرف گورنمنٹ میں جنسہ نا وہ کم ویکنسز دی جاتی تھی تو اس وجہ سے آرمی میں لوگ بھی کم تھے تو جس کی وجہ سے یہ مشکل جنسہ نا پاکستان کو فیس کرنا پڑی کہ آرمی بڑی ٹھوڑی تھی آئی ان کے حصے میں اس کے بعد ڈیویئن آف ایسٹس اب ملیٹری ایسٹس آرمی کے یعنی ایسٹس سے وہ کیا تھے دیکھیں زیادہ تر جو آرمی کی فیٹرییاں تھی ٹھیک ہے جہاں پہ جہاں پہ ملیٹری ایسٹس کو سٹور کیا جاتا تھا وہ اڈیا میں تھے ٹھیک ہے جی لیکن جو پاکستان کی حصے میں آئے وہ چند ہی تھے بہت تھوڑے تھے ٹھیک ہے جی جس میں ٹوٹل جنسے تھے وہ سولہ آرڈنیس فیٹریز تھی جو کہ ایک بھی نہیں آئی پاکستان کے حصے میں ٹھیک ہے جی صرف اور صرف کچھ ملیٹری ایسٹس آئے پاکستان کے حصے میں جو کہ نقالہ تھے یعنی کتنی جوسفل نہیں تھے ٹھیک ہے جی تو سولہ اور جتنی بھی آرڈنیس فیٹری تھی وہ ساری کے ساری جنسے ہیں انڈیا کی طرف چلی گئی تھی اس کے بعد مسلم ریفیوجی انڈیا اب جب پاکستان آزاد ہوا تو جب مسلمانوں نے پاکستان کی طرف فجر سٹارٹ کی کچھ ایسے بھی تھے جن کو زبدہ سے انڈیا سے نقال دیا گیا ٹھیک ہے جی سپیشلی جو سکھ تھے وہ سپیشلی مسلمانوں کے خلاف تھے انہوں نے کافی غصہ اظہار کیا انہوں نے کافی جنسے ہیں مسلمانوں کی پروپٹیز کو جلا دیا ٹھیک ہے جہی ہندوز بھی اس میں شامل تھے تو انہیں فورس کیا کمپیل کیا کہ وہ بہارت کو چھوڑ دیں اور پاکستان کی طرف فجر کر گئے ان کے لیے بہارت میں کچھ نہیں ہے ملینز اور ریفیوجی جنسے تھے وہ ایسے تھے جو کہ پاکستان پہنچنے سے پہلے پہلے ہی مارے گئے تو اس طرح جنسے ہیں وہ ایک ریفیوجیز کا منتقلی کا جنسے تھے جو طریقے کار تھا جو ریفیوجیز کا منتقلی ہوئے وہ بھی راستے میں کچھ مارے گئے تو اس وجہ سے یہ بھی بڑا ان کو سیفلی پاکستان منتقلی جنسے ہیں وہ مشکلات فیز کی گئی اس کے بعد لیٹسٹی ایشوز تھے جو پنجاب کی ڈیوین ہوئی نا تو آدھا آپ کو بتائے کہ پنجاب انڈیا میں ہیں اور آدھا پنجاب پاکستان کے حصے میں آیا جو پنجاب جنسے ہیں وہ انڈیا کے حصے میں آیا تو پاور پلانٹس جا دے وہاں پہ تھے پاور سٹیشنز وہاں پہ تھے ٹھیک ہے جی مونڈی کے ایریا میں وہ انڈیا کو ہے تو انڈیا نے پاکستان کے جنسے ہیں نا وہ لیٹسٹی بند کر دی پنجاب میں ٹھیک ہے جی تو یہ لیٹسٹی ایشو جنسے ہیں نا وہ فیز کرنا پڑا اس کے بعد کچھ وارٹس ایشوز آئیں اچھا جی پاکستان کا جنسے ہیں نا فرسٹ اپریل نائنٹی فورٹی ایٹ سے کچھ جنسے ہیں نا پانجی کی مشکلات جنسے ہیں نا فیز کرنے پڑی جس میں جو کیونکہ انڈیا نے جنسے ہیں نا وہ جہاں جو جو دریاء ان کے ہاں سے نکلتے تھے ان کا جنسے ہیں نا وہ بند کر دیا ان کا راستہ اس کے بعد کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی کچھ دریاء ایسے بیٹھیں ہیں جن کا اوریجن جنسے ہے وہ کہاں پہ ہے انڈیا میں ہے ٹھیک ہے جی تو انڈیا نے وارٹر سپلائی جنسے ہیں نا وہ ختم کر دی تبدیل کر دی ان کا راستہ بدل دیا کچھ کا کچھ میں ڈیم بنا لیے تو پاکستان کو جنسے ہیں نا پاکستان کی ایگری کلچر زیادہ تر علاقے ہیں تو پاکستان کو جنسے ہیں یہ مشکلات فیز کرنا پڑی تو نائن سپتمبر نائنٹین سیسٹری میں ایک ایگریمنٹ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان جس کو کہتے ہیں انڈس بیسل ٹریٹی ٹھیک ہے جی اس ٹریٹی کے مطابی جنسے ہیں نا انڈیا نہیں جنسے ہیں نا انڈیا کے حصے میں راوی بیاس و ستلہ جائے اور پاکستان کے حصے میں انڈس چناب ریور اور جہلم ریور آئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کونسٹویشنل پرابلم اب زیادہ اسی بات ہے کوئی بھی ملک ازاد ہوا ہے اس کو اپنا ایک کونسٹویشنل چاہیے جس میں جنسے ہیں نا وہ بنیادی قوانین درج ہوتے ہیں جو کہ سپیریر ہوتے ہیں باقی قوانین سے جس میں آپ کی فنڈیمنٹل رائٹ اور گورنمنٹ مشینری کیسے ورک کرے گی کس طرح کرے گی وہ سارا کچھ درج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو کہتے ہیں کونسٹویشنل پاکستان کے پاس جنسے تھا وہ کونسٹویشنل تو نہیں تھا آٹھ سال میں کوئی کونسٹویشنل پاکستان کے پاس نہیں تھا نائن سال بعد جنسے پاکستان نے اپنا انیس سو چھپن کا کونسٹویشنل جنسے ہے وہ انٹرڈیوز کروایا ٹھیک ہے جی تو کونسٹویشنل کو بنانے کے لیے بھی کچھ مشکلات پیش کرنا پڑی یہ لکھ لیں آپ نے اس کے بعد ریہابریٹیشنل ریفیوجی ہو ریش دے پاکستان اب جو ریفیوجی یعنی کہ مہاجر پاکستان پہنچے ان کو بھی تو سیٹل ڈاؤن کہنا تھا نا ان کے لیے خوراک کا انتظام ان کے لیے میڈیکل کی سہولیات ان کے لیے پناہ جگہ ہیں جو قائم کرنی تھی تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیننج قائم ہوئے کیونکہ ایک تو منی بہت کم تھی پیسہ بہت کم تھا ایک تو منیجمنٹ کی بہت زیادہ کمی تھی تو یہ ایک بڑی مشکل تھی پاکستان کے لیے پینسر لاکھ لوگ مائیگریٹ ہوئے پاکستان کی جانب باول لاکھ لوگ تھے وہ پنجاب میں سیٹل ڈاؤن ہوئے تو ان کے لیے جو ان سے سیٹلمنٹ کے انتظام لیمٹیڈ ڈی سورسز ہوتے ہوئے ان کے میڈیکل کا میڈیکل کا انتظام ان کے خانے پینے کا ان کے سیٹل ڈاؤن ہونے کا سارا کوئی جو ان سے پاکستان کو کرنا پڑا یہ مشکلات پیش آئی اس کے بعد ایک تو چار سو ڈیفرنٹ جو فیٹریز بڑ کر رہے تھے پورے جو ان سے سب کونٹین میں یعنی برسگیر میں یعنی برسگیر میں یعنی برسگیر میں جس میں سے چوزہ فیٹریز جو ان سے ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئے ٹھیک ہے ایک تو فیٹریز ہوگی دوسری طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کنٹری ہے وہ اگری کلچرل کنٹری ہے ٹھیک ہے جی تو جہاں پر ہوا یہ کہ جو سر ریڈ کلیف تھے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو پنجاب اور بنگال کا جنسہ اگری کلچرل ایریا تھا وہ زیادہ تر دے دیا کس کو انڈیا کو ٹھیک ہے ج اس کے بعد وارٹر ریسورٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وارٹر کی بھی کمی تھی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اور کچھ اس کی وجہ سے جو اکنامی پر جنسے ہیں وہ کافی اثر انداز ہوئی یہ چیزیں اس کے بعد جیگرافیکل پرابلنز میں یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا جو ایس پاکستان تھا اور ویس پاکستان تھا یہ دو حصے تھے جب پاکستان وجود میں آیا ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں ایس پاکستان جو تھا وہ ایک پر بھی انس پر مشمل تھا جبکہ ویس پاکستان جو تھا پر مشمل تھا جو کہ پنجاب سن این ڈبلی ایف پی جو کہ اب خیبر پر مشمل تھا اس کے بعد بلوچستان ٹھیک ہے یہ چار سوبر پر مشمل تھا اس کے درمیان ایس پاکستان کے درمیان کوئی زمینی راستہ ان کو کنیٹ نہیں کرتا تھا ایک ہزار سات سو پچاس کلومیٹر کا جو ان سے تھا نا وہ انڈیا کے ایریا پاس کر کے جو ان سے ہے وہ ہمیں دوسرے دوسرے حصے میں یعنی کہ دوسرے ونگ میں جانا پڑتا تھا ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے ایک تو فاصلہ بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے جی جیوغرافیکل فاصلہ بہت زیادہ تھا تو جی ایک ریزن تھی اس کے بعد ان کے درمیان جن سے نا کچھ کلچرل ڈیفرنسزز بھی تھے ٹھیک ہے جی تو فیوچر جن سے نا وہ کافی وجوہات کی بنیان پر جی دونوں حصے جن سے ہیں وہ الگ الگ ہو گئے ٹھیک ہے ایک بنگلہ دیش بن گیا دوسرا پاکستان بن گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ قائل عظم کے بعد پاکستان کو ایسا کوئی سنسیر لیڈر ملا ہی نہیں ہے جس نے جس نے اتنی زیادہ کوشش کیا اگر ملا بھی ہے تو اس کا پوری طوربہ مار دیا گیا ٹھیک ہے یا قیاد کر دیا گیا اب پاکستان کے لیے زیادہ سی بات ہے کہ وہ جنب پاکستان قائل عظم تھے تو گریل لیڈر تھے ٹھیک ہے وہ گیارہ سبتمبر انیس سو اٹالیس کو جن سے نا وہ فوض ہو جاتے ہیں بلکل تیرہ منت بعد پاکستان کی ازاد ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو تو یہ لیڈر جن سے تھے ان کی ہوتے ہوئے پاکستان کو بہت سارا تھا دیکھیں جیسے ہی ان کی ڈیٹھ ہوئی تو بہت ساری مشکلات جو ان سے ہیں نا وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑے اس کے بعد پرابلم آف سٹیٹس اب یونائٹیڈ انڈیا میں کچھ ازادہ سٹیٹس بھی تھی ٹھیک ہے کچھ ازاد ریاستے میں تھی بھی چھوٹی موٹی ٹھیک ہے جی موٹی ہو ساتے ہیں بلکل پاکستان اور اینڈیا سے اٹھو ماتے ہیں بلکل پاکستان کا اندیپاکستان کو جن کے لیے اندیا میں چلے جائیں یہ پھر جن سے نا انڈیپاکستان ہوئی انڈیویچ ٹیک کنٹرول بائی فورس اب ایڈیا نے چار ایسی سٹیٹس جن نے جن سینہ وہ بائی فورس قبضہ کر لیا ٹھیک ہے جی اب جہاں پر یہ کیا تھا کہ یہ سٹیٹس چاہتے تھے کیونکہ وہ مسلمان ہیں وہ پاکستان کو جوئنگ کریں گی ٹھیک ہے لیکن ایڈیا نے بائی فورس فلی ان پر قبضہ کر لیا جس میں کشمیر، ہیدر آباد، جناغر اور منارڈر ہے ٹھیک ہے جب پاکستان ازاد ہوا کچھ پرفیشنلز جو تھے آئی ٹی کی فیلڈ میں یا پھر پرفیشنلز مختلف ویریس فیلڈ میں تھے دوسر سے ٹھیک ہے میڈیکل کے لوگ تھے انڈرسٹریز کے لوگ تھے جو کہ ایسپیر سے اپنی اپنی فیلڈ میں وہ زیری سی بات ہے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے کچھ ٹھیک ہے زیادہ تر وہ انگریز ہی تھے ٹھیک ہے یا پھر ہندو سے تو وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے سکیلڈ ورکر جو ان سے نا وہ نہ پید ہو گئے بہت کم لوگ رہے ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی پاکستان کو انڈسٹریل لیول پر گروہ کرنے میں کرنے میں جو ان سے نا یہ بڑی رکاوٹ بنی لہ کو سکیلڈ ورکر اس کے بعد انسٹیٹویشنل ویکنس اب زیادہ سی بات ہے کوئی بھی نئی چیز بنی ہے وہ تو فوری طور پر تو نہیں نا وہ ایفیشنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ٹائم لے گئے گا تو کچھ ایسے جو نیو ایڈمیسٹریشنز بنائی تھی ہم نے ادارے بنائی تھے ان میں تھوڑی سی جو انسٹی ہے نا وہ ایفیشنسی اور اسپیرینس کی کمی تھی اس کے علاوہ کچھ کرپٹ لوگ بھی ایسے تھے جو کہ انسٹیٹویشنز کو نفصان پر چاہا رہے تھے نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے کشمیر ڈیسپیٹ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جو کشمیر کی عبادی تھی پاکستان کی ازادی کے وقت وہ ایٹی فائی پیسنٹری مسلم پاپولیشنز ٹھیک ہے جی لیکن جو اس کا راجہ تھا اسٹیٹ کا جو راجہ تھا وہ تھا ہندو ٹھیک ہے جی اب اس ہندو راجہ نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ مل ملا کر جن سے نا کشمیر جن سے ہے وہ انڈیا کا پار جن سے نا وہ ڈیکلیئر کر دیا ٹھیک ہے لیکن لیکن یہاں پر تیش یہ تھا کہ جو بھی ازاد آنا سٹیٹس ہیں وہ کیا کریں گی وہ اپنے عبادی کو مرد نظر ہے جن سے نا وہ وہ انڈیا یا پھر پاکستان کے ساتھ جن سے نا الہاق کریں گے ٹھیک ہے لیکن کشمیری عوام یہ چاہتے تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کریں لیکن جو اس کا راجہ تھا اس نے انڈیا کے ساتھ جن سے نا وہ الہاق کر دیا تو یہ ایشو جن سے نا اب تک انریزولڈ ہے ٹھیک ہے یو این اور پاکستان یہی چاہتا ہے کہ سیلو ڈیٹرمنیشن ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے تاکہ وہ جن سے ہے نا وہ ازادانہ جن سے نا وہ یہ دے سکیں کہ کس ملک کے ساتھ جن سے نا انہوں نے الہاق کرنے ٹھیک ہے جی تو کچھ یہ ایسا ہے کہ اس میں جو کہ انڈیا نے جن سے نا وہ اس کو پر قبضہ کیا ہے کچھ پاکستان نے اپنے فوجی وہاں پر بھیج کے اسے جن سے نا ازادانہ ایک ریاست کو جن سے نا وہ ڈیکلیئر کیا ہے لیکن وہ پاکستان کا حصہ ہیں ٹھیک ہے جی نیس پرابلم جو ہمارے پاس آتی ہے وہ جی فرس وار آف نائنٹی فورٹی ایٹ اب یہاں پر دیکھیں انڈیا نے جن سے نا وہ وار سٹارٹ کر دی نائنٹی فورٹی ایٹ میں پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بسکلی کچھ وجوہات جن میں ایک جن سے نا کشمیر کا ڈیسپلٹ بھی تھا تو وہ بھی اس میں شامل ہے جنگ کی وجوہات میں ٹھیک ہے جی تو جہاں پر جن سے نا دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کے پاس آرمی بہت کام ہے ٹھیک ہے منیجمنٹ بہت جن سے نا وہ کام ہے اس کے بعد ہتھیاروں کی کمی ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے جن سے نا پاکستان کو یہ جنگ ان حالات میں لڑنی پڑی تو اس نے بھی پاکستان کی جو ہن سے ہیں اپنیدائی مشکلات میں اضافہ غیب دیا اس کے بعد جب یونائٹیڈ انڈیا تھا تو یونائٹیڈ انڈیا کے پاس جن سے نا ایک ہی سینٹرل بینک تھا ٹھیک ہے جس کا نام تھا بینک آف انڈیا اب وہ بینک آف انڈیا جن سے تھا وہ سارا کا سارا چلا گیا ہینڈ آور ہو گیا تو اس کے ہاتھ بھارت کے پاس ٹھیک ہے اور پاکستان کے پاس کوئی اپنا سینٹرل بینک یا سٹیٹ بینک نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جن سے نا صرف ٹو ہی بینکس ورک کر رہے تھے انیشلی پاکستان کے ایریا میں وہ تھا حبیب بینک اور آسٹرہ بینک یہ جس دو بینک تھے لہن پاکستان نے جن سے نا قائد اعظم نے بعد میں اس کا سٹیٹ بینک اور پاکستان کا احسا کر کے جن سے نا اس اس کا آغاز بعد میں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اہلی پرابلم کا حصہ ہے تو سٹوینٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہیں سے آپ کو نہ سمجھا آئی او یا پھر آپ ویڈس اپ گروپ جو ان کے نہ چاہا رہے ہوں ہمارا تو آپ جن سے ہیں ہمارے ویڈس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جن سے ہے اگر آپ کو نوٹس چاہیئے اس حوالے سے آپ جن سے ہیں موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور سے ہماری جس کا نام ہے ایڈوکیشن ہیلپ پر موبائل ایپ ٹھیک ہے تو وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اس حوالے سے نوٹس بغیرہ بھی مل جائیں گے تو سٹوینٹس امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیچر جن سے ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اچھا سے اس کے علاوہ مزید لیچر پی جن سے ہے نا وہ پاکستان سڑی کے حوالے سے اللل بی پارٹ وان کے دیگر سبجیٹس کے وادہ سے اسے چینل پر اپلوڈ کیا جائیں گے تو لہذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازم سپسرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جو ان سے ہیں وہ فری اور کاسٹ میر سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ